موسیقی موس گینٹوں کے اندر اندر ترک حکومت نے وہ ثبوت پیش کر دیئے دنیا کے سامنے کہ امریکہ اس خودکشف دماکے میں ملویس تھا اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صابق وزیراعظم عمران خان کا انٹرنیشنلز میڈیا کو انٹریویو کو ایک بلا ایشو بنا کر اور توڑ موڑ کے ان کے بیانیے کو کہ پر پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز اور اور بڑے چھوٹے تمام اخبارات ایک نئی مہمی اور نئی پروپوکنٹے کو لے کر چل رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ارجن چینج کے حوالے سے امریکہ سے مکر گئے ہیں اور وہ یہ امریکہ کے تمام جو الزامات وہ لگا رہے تھے امریکہ کے پر کے گورنمنٹ کس طریقے سے ان کی ختم کی گئی اور کس طریقے سے ان کی پسند کی گورنمنٹ پاکستان میں قائم ہوئی وہ تمام ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کا اور حکومت کا پروپوکنٹا سیل اور پاکستان کا تمام میڈیا اس بات میں ہے کہ وہ تمام چیزوں سے الگ ہو چکے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں اور عمران خان صاحب کا لانگ مارچ بھی جاری ہے اور وہ بھی مسلسل عوام اس میں شرکت کر رہے ہیں اور وہ مختلف مقامات پر ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب بھی کر رہے ہیں اور ہم دوسری طور پر ہمیں دیکھتے ہیں پنڈی میں لانگ مارچ کے استقبال کے لیے عمران خان صاحب کے استقبال کے لیے چار مقامات کے پر مین استقبالیاں قیم قائم کیے گئے ہیں خواتین کے لیے رائش کا باقاعدہ انتظامات کے مکمل کیے گئے ہیں اور جو شرکہ لاکھوں کی تعداد میں جائیں گے ان کے لیے شادی ہالز کے اندر انتظامات پنڈی کی شادی ہالز میں اور مختلف مقامات پر انتظامات کو عطمی شکل دی جاری ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی فائرنگ سے زخمی ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام میں جوش و خوش ایک جذبہ ہے اور لندن سے وزیراعظم پاکستان شباہ شریف واپس آ چکے ہیں اور لندن پنان جو ان کا مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے کیونکہ یہ تمام جو معاملات ہیں جو اعلیٰ اداروں کے سربراہوں کی تقریح کا مسئلہ ہے وہ اب میرٹ کی بنیاد پر وہ ادارے خود کریں گے نہ کہ ایک سزا یافتہ مجرم جو صاحبی وزیراعظم تین مردہ ملک کا رہا ہو اس کی ادائیت پہ یا اس کے مشورے پہ ہے یہی مطالبہ پوزیشن کا بھی تھا یہی مطالبہ دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی تھا اور جس طریقے سے امریکہ نے حملہ کرایا خودکش ایک تو وہاں سے شکست تھے سیاسی طور پر جو اس کا اثر حصول تھا تمام ختم ہو گئی تیب ارزان نے ختم کر دی موابعی ریجن کے حوالے سے بڑی امریکہ نے مضاقت کی عوام ٹینکوں کے سامنے آگئے گئی ترکی میں اور عوام نے اپنی طاقت کے ذریعے امریکہ کو ناکام بنایا اور تیب ارزان کامیاب ہوئے اب بھی ان چند مورے ہوں گے ان کے جو یہ تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں تمام معاملات کو کر رہے ہیں اور اس میں جب یہ اور ترکی کا جو سب سے بڑا دار و مدار ہے ترکی کا وہ صحیحات پہ ہے سب سے بڑی جو نسٹری ہے وہ صحیحات ہے دنیا بھر کے ٹوریسٹ ترکی کو لائک کرتے ہیں ترکی کو پسند کرتے ہیں کہ یہاں ایک تو ایک اسٹوری مقامات ہے تاریخی ہے تاریخی ہے ملک ہے دوسرے حوالے سے یہ پور امن ہے اور یہاں پر ہر طرح کے یورپ بھی ہے طرز ہے اور ویسٹن بھی اسٹن دونوں آپ کو میرے گا دونوں طرح کے طبقات کے لوگ یہاں پر ٹوریزم کے حوالے سے آتے ہیں اور جس شراغے پر یہ بھم دماغہ ہوا ہوئے یعنی کہ کرانچی کے تاریخ روڈ لے لیں یا اہمی جنار روڈ لے لیں جو ایک شاپنگ سینٹرز ہیں جہاں پر جہاں پر عوام کا جمعہ کفیر ہوتا ہے جہاں پر بڑے بڑے ہوتل سکائے میں جو لوگ مختلف ممالی کے کھانے کے لیے آتے ہیں سویٹس کی دھگانے ہیں تو اس جگہ پر اس طرح کا تماغہ امریکہ نے کرایا ہے اور وہاں کی بہت دوسر پلیس افسر نے جس طرح کے سر خاتون پلیس افسر اردوغان نے کھلے عام امریکہ کے پر نہ صرف الزام لگایا ثبوت بھی پیش کی ہے اب یہ تمام چیزوں کے پر اور یہ تمام جو دھماغہ ایک طرف سے ترکی کو کمزور کرنی کی سازش تھی دوسرا ٹوریزم جو ہے سیاہ سیاہت کیلئے جاتے ہیں وہاں جب حالت غراب ہوں گے تو لوگ لازمی طور پر وہاں مشکل سے سفر کریں گے نہ جائیں گے ایک تو محشی طور پر تباہی اور اس تمام چیزوں کا اور ریشیا سے ساتھ کچھ اختلافات ترکی ترکی کے ہیں ہو سکتے ہیں ہیں بھی ان کے پر ریشیا پر الزام لگانا اب آپ یہ تمام سلودال پر دیکھیں کہ اس امریکہ کے موقع پر تمام سعودی عرب عرب ممالک چائنہ ایران ریشیا تمام لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں ترکی کے اور وہ آگے بھی اس چیز کو لے کر جائیں گے ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمیں چپ کرا دے جائے ہمیں خاموش رہ جائے اور بھارت بھی کھل کے سامنے نہیں آئے مگر بھارت بھی انہی کے طرح ترکی ساتھ کھڑا ہوا ہے دیگر ممالکی طرح مگر ہم دیکھتے ہیں ہماری خواجہ پولیسی گلامی کی خواجہ پولیسی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو کرنے جاتے ہیں بات کرنے جاتے ہیں یا آزادی کی بات کرتے ہیں امریکہ سے امران قان صاحب نے اس میں یہ تمام باتیں کلیر کہی کہ امریکہ جو حکومت کی تبدیلی میں برابر کا شریک تو ہے مگر اس سے زیادہ قصوروار وہ لوگ ہیں جو یہاں کے لوگ اس کے ساتھ کوئیتے ہیں جو ہمارے سیاستدان شامل تھے اگر یہاں کے لوگ شامل نہ ہوتے تو ریجم سچینج وہ کبھی کر نہیں سکتا تھا یہ کچھتا واضح کا ہے اس نے کہا کہ امریکہ کو زیادہ الزام دینے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو جو اس کی قصہ بنے اور آج وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ وہ وطنی زمیدار سے بلکہ زیادہ زمیدار ہیں اور فانیشل پوسٹ اور ٹائم نے جو لکھا وہ اس کو توڑ موک جس کی سے پیش کیا گیا وہ خود جو ادارہ لکھنے والے سیند جنرلیسٹ ہیں وہ خود پریشان ہیں انہوں نے خود وہ بات کیے اور امران خان صاحب نے اس بات کا کہا ہے کہ میرے پاس جب یہ انٹرویو ہوا تو میرے پاس دی ریکارڈنگ موجود ہے میں بھی ریکارڈنگ باقیدہ کر رہا تھا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائدو کازری جب انٹرویوز دی جاتے تھے وہ ان کے اپنے کیمرے اپنے مائکس ریکارڈنگ کرتے تھے وہ اگر اس طرح کی بات ہے جس طرح ہے یہ پوزیشن پرپول نہ کر رہی ہے اور چند بڑے صافی جو مختلف لوگوں کے پرول پہ ہو ہمیشہ زہر گلتے ہیں انسار عباسی ہو گیا کامران شاہد ہو گیا یا وہ خاتم فاروقی ہو گی تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ملک اور خلاف ملک اور خلاف جو بھی چیز ہے اس کو ہائیلیٹ کرنا تو امیان خان صاحب نے کہا ہے کہ میں وہ انٹرویو جو ہم نے ریکارڈ کیا تھا وہ ہم پیش کرنے کو تیار ہیں مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سمیت سب سے تعلقات چاہتے ہیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں کر سکتا بھارت سے بھی امریکہ کے تعلقات ہیں بھارت کے ریشیہ کے ساتھ بھی ہیں چائنہ کے ساتھ بھی ہیں اس کو تو منا نہیں کیا جاتا اس کے پر تو اکرامات نہیں چلتے ہیں تو ہم بھی برابری کسی سے تعلقات بگاڑنا نہیں جاتے ہیں نہ اگزار میں آنے کے بعد ہم امریکہ سے تعلقات بگاڑنا چاہتے ہیں امریکہ گلابی نہیں چاہتے تو وہ غابی جی موقف ہے آج دنیا بر کی نائنٹی ٹو فیصد عوام جو اس کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ اس لیے نہیں کھڑی ہے کہ عمران خان آنے سے روزگار مل جائے گی مکانات مل جائیں گے بروزگاری ختم ہو جائے گی مہنگائی ختم ہو جائے گی اس پورے لانگ مارچ میں پوری مہم میں ہم یہ کہی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس گلابی سے نجات نجات ملے جب ہم گلابی سے نجات کی طرف جب ہم بڑھیں گے تو لازمی طور پر یہ صورتحال تبلیلی کی طرف جائے گی اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر ہم نے لانگ مارچ ہے بینیزی بٹو نے جب نائنٹی ٹری نائنٹی سکھ میں ٹرین مارچ کیا تھا جس میں بڑے بڑے سیاسی اس وقت کے رینما موجود تھے میں خود بھی اس پر شریک تھا دیکھا اس کے بعد گلابی ساکھان کی گورنمنٹ کو جانا پڑا نواز شریف کو بھی استعیوہ دینا چاہا پڑا پیلزینٹ کو بھی استعیوہ دینا پڑا ان کو گھر جانا پڑا نائے انتخابات ہوئے اسی طرح سے ہم دیگر نواز شریف نے بھی کافی موئیم چلائی تحریک جائے جنرم شرف کے دور کے در بھی چیف زشیٹ کو سابق سجاد حسین شاہ کو لے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں تو جب ایکشٹگل ہوتی ہے اور یہ یہاں تو عوام ہیں وہاں تو ملک بڑھ کی عوام ہے تو اس کا ریزرٹ آپ سمجھتے بہتر نہیں ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ موجودہ دور میں یہ تمام چیزیں فیصلے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں یہ جو لندن پران لے کر کہے تھے وزیراس اپنے بھائی سے مشورہ کے لیے وہ بھی فیل ہو چکا ہے ارچیز میریٹ پہ ہوتے آ رہے ہیں امنان خان صاحب بھی ایک قدم پیچھے رہے ہیں انہوں نے بھی واضح طور پہ کہایا کہ جو فیصلے کیے جائیں گے ادارے وہ مجھے منظور ہے تو ہمیں ہی چلانے یہ ملک ہمیں ہی یہ ادارے چلانے کوئی اسمان سے تو مخلوق نہیں آئے گی نا تو یہ تمام چیزیں ہیں اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر جب بھی نواز شریف نے مارچ کیا احتیادی ساتھ تھے دیگر جماعت کے بینظر بٹو نے کیا احتیادی ساتھ تھے سیاسی جماعت سے ساتھ تھی مگر ہم یہ انہوں کا دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب تنہ کھڑے ہیں جو لوگ اس حکومت کو برا کہہ رہے ہیں سیاسی جماعتیں یہاں رہنما اور اس کے ساتھ شامل نہیں ہیں وہ بھی عمران خان کی معاہد نہیں کہہ رہے ہوں تو آرہے وہ تماشاں دیکھ رہے ہیں ابھی میں جرد کی امیر جماعت صلی اللہ علیہ وسلم نے سراج وقت نے ملاقات کی ہے عمران خان سے تو ایک بہت سیاسی گروپ ہے یا مذہبی گروپ ہے وہ کھڑا ہوئے کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں تماشاں مرک کسی کو ساتھ دینوں اتحار نہیں ہیں اور ایک یہ تیرا جماعتی جو احتیادی ہیں یہ لوٹ مار میں شامل ہیں اور ہم جی ڈی اے کو جب دیکھتے ہیں سندھ میں جی ڈی اے نے مقمل طور پر پیٹا ہی کی حمایت کی تھی اور جب تک قومت تھی مگر جی ڈی اے نے استفاہ نہیں دیا عمران خان صاحب کے در اس کا اپنا اتحصہ تھا جی ڈی اے اسلامی میں ہیں جی ڈی اے کے علاقے موجود ہیں سوائی میں بھی ہے قومی میں بھی ہے مگر جی ڈی اے نے حکومت کے ساتھ اس کے ساتھ شرکت نہیں کر گئی اس موجودہ گورنمنٹ کے خلاف اس کو وہ اسلامی میں اگر تین چار ان کے ایمنیز ہیں وہی اصل اپوزیشن ہیں جو ڈمی اپوزیشن اگر اپوزیشن لیڈر کے علاوہ وہی اس کو فیس کر رہی ہے اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا مطالبہ جائز ہے جی ڈی اے بھی یہ کہتی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے اور نئے لوگ آنے چاہیے اسی حوالے سے میں میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہیں جی ڈی اے کے مرکدی سیکرنڈی جنرل ہیں صاحبی وفا کی وزیر اور ایمنیز سے مختلف ادوار میں رہے ہیں ڈاکٹر صدر عباسی صاحب ڈاکٹر صدر عباسی صاحب میری آواز سن رہے ہیں یہ آواز آئی ہے ہاں ڈاکٹر صاحب یہ آپ یہ بتا کے جس وقت جو موجودہ جو صورتحال ہے ایک طرف پیٹے آئی کا دھرنا بھی جاری ہے اور دوسری طرف حکومت کے یعنی کہ مطالبہ بھی ہے دھرنا جب تک نہیں ختم ہوگا جب تک یہ موجودہ سیٹ اپ ختم نہیں ہوتا اور آپ لوگ بھی اس رمیلی میں موجود ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں دیکھیں جی یہ تو ایک سیاسی عمل ہے اور اور سیاسی عمل میں جتی بھی سیاتھ جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنی پھیرے کے چلاتی ہیں اپنے لوگ کو موبیلائز کرتی ہیں ورکرز کو جو انا موبیلائز کرتی ہیں ورکرز کو جو انا ایک ایک فینومنل ہوتا ہے جس کے ذریعے ورکر جو انا اپنی جماعت ہی کال کے پر جو انا لپیک کہتے ہیں اور اس میں پی ٹے آئی نے اپنے تھی جو بھی فیضتہ کیا ہے ان کی اپنی پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا فیستہ ہے کہ جی وہ اس وقت کتراؤں کی کیفیت میں ہیں موجود حکمت کے ساتھ اور ان کا مطالبہ بھی اس کی الیکشنز کے ہمارے سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مطالبہ تو کافی فیر ہے اس میں تو کوئی دورہ نہیں ہے کہ یہ ملک کے اندر اس پولٹیکل انسٹیبلیٹی کو ختم کرنے کے لیے یا جو سیاسی جو انسٹیبلیٹی آئے ہوئی ہے جو سیاسی عدم اس سے کام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یقین ہے کہ وہ جو ایک الیکشن کے ہمیں اب ضرورت ہے لیکن ظاہر ہے دوسری طرف سے حکومتی جو انہا انسر ہے وہ یہ چاہتے کے لیے ہم اپنی ٹرم پوری کریں تو یہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت جی ڈی کے آپ سیکیئرٹی جنرل ہیں جی ڈی کے حیزہ سیکیئرٹی جنرل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ مطالبہ جائز ہے کہ نئے موجودہ حالت میں نئے الیکشنز ہونے چاہیے ہیں لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت یہ جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے اور جو سحسی ادم بستقام کے ساتھ جو موشی ادم بستقام آیا ہوا ہے اس میں ضرورت اس بات کی کہ ہم ایک نئے منڈیٹ کے لیے عوام کی طرف جائیں لیکن ظاہر ہے اس نئے منڈیٹ کی طرف جانے کیلئے حکومت کوئی مجبور کرنا پڑے گا کہ یہ وہ الیکشن کی طرف جائیں اور میری نظر میں جو یہ ٹکراؤ کی جو کیفیت ہے اس سے معاملات جو انہا مزید گھنبیرتا کی طرف جا رہے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کسے کسی اندر طرح سے کوئی نے کوئی انصر درمیان میں آئے اور کوشش کرے کہ جتے جل سے جلد آمد خواہد ہو سکے میں جو کومنٹ ہوگی وہ اپنے نئے منڈیٹ کے ساتھ جائیں کہ عوام کی بسائر کو پیچھے صورت میں حل کریں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی کئی پاکستان پیس پارٹی نے بھی لانگ مارچ کی ہیں اس پہ بڑی آٹھ دس بیس پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت تھی ٹین مارچ بھی ہوا ہے محترمہ کی قیادت میں آپ سب میں شریک رہے ہیں اسی طرح سے نواز شریک کے دور میں بھی ہوئے ہیں مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وائد پاکستان پیس پارٹی پاکستان تحریکل صاحب وائد پارٹی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اکیلا مارچ کر رہی ہے اس سے پہلے کوئی تاریخ سے نظر نہیں آتی نہیں اسے کوششک نہیں جی ہم نے پاکستان پیس پارٹی کی جدہ جہد رہی ہے جو ان کے لوگ باچ رہے ہیں شیط روکالی پٹو اور بہت سمارے بینیدیر پٹو کی قیادت میں وہ بھی ایک بہت بڑی عوامی پذیر ہے کے ساتھ جو انہوں وہ آگے پڑے ہیں اور ان کی پھر نتائج بھی نکھ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جی آپ ان کو پھر آپس میں کوئی کچھ کمپیریزن ہو سکتا ہے وہ ایک الگ محاول ہوتا تھا اس وقت ایک الگ محاول ہے لیکن اس وقت چکنان اس بات کی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ضرورت اس بات کی جو بھی پولٹیکل پارٹی اپنے ایک مطابعات لے کے چلتی ہے یہ ان کا جمہوری حق ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے آپ کو جو حکومت وقت ہے ان کو مجمور کرنا ہے یا ان کو مجمور کرنا ہے یا ان کے ساتھ ریگوشیٹ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آکے تھوڑا سا پی ٹی آئی نہیں کیا قوت استعمال کرتی ہے اس الیکشن کو کروانے کے لیے اس میں طرح تھوڑا سا تذب دے میں پاکی جہاں تک مطابعہ کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ سیاسی اور پرشی حضر پر اس کام کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم نئے منٹیٹ کی طرف جائیں نئے الیکشن کی طرف جائیں تو وہ بہتر عمل ہوگا ہے آپ نے دیکھا جب مطرمہ بینیزو بٹو کے قیدت میں ٹی مارچ ہوا تھا جس میں تمام لیڈران موجود تھے اس وقت کے تو آپ نے دیکھا تھا اس کے بعد لازمی دوبے الیکشن کرانے پڑے تھے گولامسا خان صاحب کو تھی وہ جو بانے لے کے لانگ ماج تھا اس کے نتیجے کے اندر ہی پھر بعد میں جو نا جو جو پریڈیکل ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں اس کے تحت پر میاں نواز شریف صاحب کو استیفہ دینا پڑا اور پھر جا کے نئے انتخابات ہوئے انتخابات ہوئے انتخابات ہوئے تو وہ لانگ ماج ترگیٹی ٹو والا لانگ ماج پر پور لانگ ماج تھا اس کو در خلال کے بہت برے انداز میں کرش کرنے کی کوشش کی وقتی طور پر شاید حکمت کمیاب بھی ہوئی لیکن آلٹیمنٹس کے نتیجے کے اندر ہی پھر سترانواز میں انتخابات ہوئے جس میں پھر محترمہ دنیزی پوٹو صاحبہ وزیراعظم بن کے دوبارہ اقتدار میں آئی ڈاکڈرہ صاحب جس طرح کی دیکھتے محترمہ تشریف لائی تھی لاشٹ ٹائم جنم شرف کے دور میں جب ادھر قاتلہ عملہ ہوا ان کی زندگی محفوظ رہی اور ہم دیکھتے کہ عملان خان صاحب کیا بھی وزیر آباد میں حملہ ہوتا ہے اور وہ زخمی ہوئے مگر اللہ تعالی ان کو بھی زندگی محفوظ رہی تو آپ ان دونوں میں کیا دیکھتے کہ سین چیز تھی یا یہ سارے معاملات تھے دیکھیں جی یہ بیقینار ایک محاصلت تو ہے جس نے پہلا جب حملہ ہوئے تو مجرمہ حیات رہی ہیں لیکن اس کے اندر بہت شدید پاکستان ڈیونس پارڈی کا نقصان ہوا جاں اب تک کہ وہ نے دو سو کارکن اس حملے کے اندر شہید ہوئے لیکن میں جو شخصیان شاہید شہید ہوا ہے اپنے وزیر آباد کے اندر اور جتنے رکزخمی ہیں میری ان کے ساتھ ان کے خاندانوں کے ساتھ دھمدرتی ہیں لیکن وہ جو حملہ تھا وہ ایک بہت بڑا حملہ تھا لیکن اس سب تک ہم مواسطت اس میں یہ فارن کی گئی تھی وہاں پر دماغہ ہوا تھا یہ مطرمہ کے کارساز والے کراچی میں ہیں دماغہ کیا گیا تھا اور یہاں پر فائرنگ ہوئی ہے یہ بچت ہو گئی عام پبلک کی یہ ہے لیکن میں نے قصہ کہا اس کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑی تعداد میں اورکز بیچارے شہید ہوئے اور سکر بہت دو سو کارکن پاکستان پیوز اڈا 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 صاحب اس کے بہت بہت بڑا حملہ تھا اس کے لیکن ظاہر ہے یہاں پہ بھی جو نا سیاست کارکن زخمین ہوئے ہیں بہت بھی باقیہ ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے کسید حمدت ہی ہے بہت بھی مواصل دیتنے ضرور ہے کہ دونوں لیٹران اس میں بھی مطرمہ حیات تھی اور بچکیں تھی مطرمہ کے پر بھی ٹریڈ آ رہے تھے اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ اور سینر سیاستدان نایت خان صاحبہ مطرمہ کے آگے کھڑی ہوتی تھی ان کو پہ پیچھے کھڑا رکھتی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کسی لیڈر کے ساتھ دیکھنے میں نہیں آیا کہ اس کے کارکونوں نے اس کے ساتھیوں نے اس طرح پہلے اپنے کو پیش کیا ہو بلکل سے کوئی شک نہیں دی کہ پاکستان پی ویس پارٹی کی جو جماعت کی واپس کی تھی دوستوں کی اور ساتھیوں کی اور اس میں جس طرح نے نام لیا نایت خان صاحبہ کا تو وہ ایک گنخا اور مطرمہ کا ایک بہت ہی مختلف رشتہ تھا اور وہ ایک ساتھ سے کارکون کے ساتھ تھے انہوں نے ہمیشہ اپنی قائد کے ساتھ جو نے ایک نمار سجدی کا گزارا اور یقین وہ اس کے لئے ان کی اٹھال کی طرح ہوتی تھی لیکن پہلال انسان یہی کہہ سکتا ہے کہ ستہ دسمبر دوہ دار ساتھ کو مطرمہ شہید ہوئی اور بہت 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 نقصان ہوا اجا اس کے بازوں ہماری دعا یہی ہے کہہ ساتھ کسی اور خان صاحب محفوظ رہے ہیں مگر خان صاحب یہ بار جدہ ان کو بھی بتا جا رہا ہے کہ آپ کے مزید حملہ ہوگا اس کے باوجود وہ یعنی کہ واپس لانگ مارچ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور ان کے گرر پہ بھی سکت کر دیا گیا اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو مطرمہ کی طرح لکھلنا چاہیے اور مطرمہ بھی شہید ہوگی دیکھیں جی یہ تو ساتھ ستدان تو یقین ہوں خطرات سے کھیلتے ہیں اور ان کی جو جو پولیٹیکل ایکٹویٹی ہوتی ہے جو ورکر ہے یا ان کا سپورٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ جی وہ ایکٹیو رہے ہیں اور جس اُس زمانے میں بھی الیکشن نزدیک آ رہے تھے تو مطرمہ زیادہ شد امت سے ہمیں کیمپین کر رہی تھی اور جس انداز میں اپنا وہ نکل رہی تھی یقیناً وہ اپنے الیکشن کو مزید ان کی تقویت پہنچتی تھی ان کے مومنٹ سے تو ظاہر ہے اگر خان صاحب باہر نکلتے نہیں اگر نہیں نکلیں گے تو وہ تیاری کو ان کی حقوقت نہیں پکڑے گی لیکن ظاہر ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی ان کو ان کی زندگی جتنے بھی سیاسی لیڈر ہے ان کی طرح خان صاحب کی زندگی بھی بہت ایک عزیز ہے ہم سب کو اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو احتیاط میں رہتی ہوئے اور یقین اپنی پولٹیکل ایکٹیوٹی کو بھی کرنا چاہیے لیکن احتیاط سب سے پہلے کیونکہ پاکستان اب شاید افورڈ نہیں کر سکے گا کہ اتنی بڑی سیاسی لیڈر کو کوئی غلق قضل پہنچے کوئی ان کو تقریح کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے دونوں چیزیں ہیں ایک عزیز کو پولٹیکل ایکٹیوٹی بھی کرنی ہے اپنے برکس کو بھی چارج رکھنا ہے ان کو بھی آگے پڑھانا ہے اور اپنی زندگی کو بھی محفوظ بنانا ہے تو اس کے لئے سیکیورٹی تمام سخت ہونی چاہیے اور بہت ہی نیانی برپور جسمی سے سیکیورٹی ان کو مہیا کی جانی چاہیے آہ تینکیو ویری میچ ڈاکٹر صدر عربازی صاحب ڈاکٹر صدر عربازی صاحب نے وہی کہا کہ الیکشنز ہونے چاہیے اور الیکشنز ہی مسئلے کا حال ہے عمران خان صاحب کا مطالبہ جائز ہے پی ڈی آئی کا مطالبہ جائز ہے اور ان کی ان کی زندگیوں بھی خطرات لہا کے محترمہ پہ بھی پی ڈی دفعہ جب کراچی میں کارساز پہ عملہ ہوا خیلی لوگ شہید ہو گئے اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی آئی کے پی ڈی آئی میں بھی عمران خان صاحب پہ عملہ ہوا اور وہ زخمی ہو گئے اللہ تعالی نے ان کو محفوظ دکھا یہ ان کا کہنا تھا ڈاکٹر صدر عربازی صاحب کا اور ان کا بھی یہی موقف ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اللہ تعالی سلامت رکھے وہ بھی ایک بڑے لیڈر ہے اور ایک مشن کے لیے لکھلے محترمہ بھی مشن کے لیے لکھلی تھی ان کو بھی ٹریڈ تھی اس کے بہوجود وہ عوام میں رہی کیونے عوامی لیڈر عوام میں رہنے جاتا ہے میاں نواز شریف اور شراب بریدازم کی طرح لندن یا دیگر ممالی میں فرار ہو کر وہاں اس ملک کو اور کون کے خلاف ساجشیں نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ ہم بیریک پہ چلتے ہیں اور بیریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے گفتو کرتے ہیں آہ وقفے بعد پھر حاضر ہوئے ہیں اور وہاں سے سلسل شروع کرتے ہیں اس میں یہ ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم کا جو وہ غیر ممالک کے بڑے اغبارات اور چینلز کو انٹریوز ہا پاکستان کا تمام میڈیا تمام الیکٹورنگی اور پرین میڈیا اس کے خلاف پرپورنڈا کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ایک نفست کا احضار کر رہے ہیں اور اس کو جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہا ہے اس لیے ہم عرب اس پرگرام کا من ایشو ترکی کے بھم دماغے کے ساتھ یہ ہے اس لیے کہ ہم جھوٹ نہیں ہم سچ بتانا چاہتے ہیں سچ دکھانا چاہتے ہیں جو اللہ پاک کو پسند ہے تو سچ جو ہے اس سے بالکل ہی مختلف ہے نہ امریکہ کی جو یا تدلی کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور اور کہ مداقت کے حوالے سے بات ہوئی تھی نہ امران خان صاحب اس سے پیچھے تھے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ابھی فیلال پھل جا وہ ہو گیا حکومت بھی چلی گئی اب آگے کی سوچو انتقابات کی سوچو آئندہ حکومت کیا کرے گی اور اس نے کہا کہ اس سے بڑے جو سولتکار تھے وہ یہاں تھے ہمارے تھے امریکہ سے زیادہ جو ذمہ دار ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جو اسے تنقید کرے کسی کے پر بھی کل ہم دیکھتے ہیں امران خان صاحب کی غلط پولیسی ہوگی پیوز پارٹی کی غلط ہوگی یا دکھر لوگوں کی بھی غلط ہوگی تو ہم اس کو بھی آپ کے سامنے کھڑ کے سامنے لکھر آنگے اور برچر کے ساری چیزوں کو سچائی بتائی جائے گی ہمارے میڈیا کو بھی سچائی بتانی چاہیے اور سچ کا بتانی جائے گی دنیا بھر کے میں میڈیا میں اس طرق سے نہیں ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہاں تو میڈیا بڑے بڑے جو جن صحافیوں کو لوگ سنتے ہیں ٹرم ٹائم میں بیٹھے ہوتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے بڑے بڑے لوگ اب وہ اگر اس طرق سے کھلے ہم جھوٹ کہیں گے تو عوام کو بھی چاہیے ایسے لوگوں بائی کٹ کیا جائے ایسے لوگوں نہ سنا جائے نہ کیا جائے اس تمام صحافت کی حوالے سے اور کالم کے حوالے سے باتچیت کرنے لیے اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فول نائن پہ موجود ہیں اردو امریکہ سے لکھلنے والے اردو ٹائمز کے ایڈیٹر شبیخوری صاحب اور میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو فائننشل ٹائمز امریکہ کے جو انٹرویو عمران خان صاحب کا صاحبی کو زیرانہ میں شائع ہوا ہے اور اس کو دیگر توڑ موڑ کے پاکستان کا الیکٹرنگ میڈیا پرین میڈیا اس پر پرپورڈڈا کر رہا ہے تفسیہ کر رہا ہے اور اس سے نیج دنیا کے اندر پاکستان کا خراب جیتا ہے ناصف امران خان صاحب کا تو میں یہ غوری صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک تو انٹرنیشنل میڈیا جو ہوتا ہے امریکہ جیسے ملک کا کیا وہ انٹرویو جو گلت انداز لکھ سکتا ہے یا پیش کر سکتا ہے سلام علیکم غوری صاحب تینکیو بری مچ جب سب سے آپ کا سوال ہی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا غلط لکھ سکتا ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا غلط نہیں لکھ سکتا اس کے جو رکورٹر ہیں جو ہوتے ہیں اپنے نمائن دگان ہوتے ہیں یا انکر ہوتے ہیں وہ ان سے جو بات کرتے ہیں وہ اس کے اپنے حساب سے بات کرتے ہیں اور وہ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اس کو لکھتے بھی ہیں یا اس کو دکھاتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی غلط چیز لکھ دیں یا بتا دی جائے تو پھر وہ ان کے اوپر ایک طرح سے قومت بھی لگ سکتی ہے اور پھر اتارے کا نام بھی اس میں فراب ہوتا ہے پھر اتارے کا نام ایک طرح لیکن میں فراب جائے تو پھر اس کے ساتھ جو بری طرح بتاثر ہوتی ہے لوگ جو ہی پھر اس کو نہ نہ دیکھتے ہیں اور پھر نہ ہی جو نہ وہ اخوارات خریدتے ہیں تو جس طرح آپ نے سوال کیا کہ پاکستان کوٹوڑ مڈول کے پیش کیا جا رہا ہے تو دیکھیں یہاں پر جو پاکستان میں آبادی ہے وہ جو پانچ سات پرسنٹ دس پرسنٹ کہلیں زیادہ دس پرسنٹ لوگ جو وہ ہیں جو انگریزی اخوار پڑھتے ہیں نہیں آج تو تو الیکٹرونک میڈیا آگیا آپ تو جائل ہو یا پڑھا لکھا ہو یا وہ تو اس پر جو تفسر دیکھتا ہے اور اس پر بات کرتا ہے دیکھیں میں بات آپ کو کر رہا ہوں کسی طرح سے جس طرح یہ آپ نے بتایا کہ لکھنے کی اور بولنے کی اب اگر آپ بولنے کی بات کے اوپر ہے کہ جی الیکٹرونک میڈیا آگیا ہے تو اس کے اوپر آپ بول سکتے ہیں سب پش کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے جو بات بات کر رہا ہے وہ اس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہو پورا پاکستان دیکھ رہا ہو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان جو ہے وہ اگر اس کو پڑھا لکھا ہوا ہے تو اس کو پاکستان کے وہ لوگ پڑھ رہے ہیں یا سب تکریون جتنے پڑھ رہے ہیں وہ اتنٹیک ہوتا ہے اس کو آپ کیس کر سکتے بنا سکتے ہیں ریکارڈ کے طور پر دکھا سکتے ہیں لکھے ہوئی چیز کو آجا آپ آپ چلے وہ تو کہا ہمارا میڈیا یہ غلط پیش کر رہا ہے چلے آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کا میڈیا صحیح پیش کر رہا ہے مگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو پاکستان کا جو میڈیا ہے یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کم کسی کو دیکھیں نہیں دیکھتے مگر چند بڑے ہنٹر ہے جس میں انسار اباسی ہے کامران شاہد ہے اور آپ کا وہ خاتون فاروقی ہے تو یہ تو کھلے ہمیں کسی کی کہنے کے پر لوگوں کے خلاف اور جوٹی سچی خبریں لگے بیڑے ہوتے ہیں تو لوگ تو ان کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھیں انہوں نے اپنی کریوٹی بلائی ہوئی ہے شروع کے اندر جب شروع کے اندر کسی کی کریوٹی بن جاتی ہے تو پھر وہ چاہتے جھوٹ بولے سچ بولے وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو سنتے بھی ہیں تو اسی طرح سے جیسے عبران خان کا کبھی سیاست میں نہیں تھے ان کے پاس بہت کم سیٹے تھیں بہت کم ان کا بار دن تھا لوگ کم جانتے تھے لوگ سمجھتے تھے نہیں آئیں گے لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ لوگ انہیں سنتے بھی ہیں آپ چاہے وہ کچھ بھی کہیں ان کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہ غلق ہیں سچتے ہیں وہ جو ہے اس کو دیکھیں گے بھی اور اسے مانیں گے بھی تو یہی احال میڈیا کے اندر انتر آپیوں کا جن کا آپ نے ابھی نام لیا کہ جیسے اس طریقے سے یہ لوگ ہیں تو اب ان کا ایک سسٹم بن گیا ہے دیکھنے کا نا اگر سننے کا تو اب اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ ان کے ذہن کے اندر ہی ہوتا ہے اچھا اب یہاں پر جو لوگوں کے ذہن آپ یہ دیکھیں ان کے علاوہ بھی پورا پاکستان کا میڈیا بڑے چینل سے لے کر چھوڑے چینل سے لگ صرف ہم چند چینلز ہیں جس میں ہم بھی ہمارا چینل بھی اور ہمارا یہ پروگرام بھی ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں سچ دکھاتے ہیں اور آپ جائے سچ بولنے والوں کو ہم اس میں مدعو بھی کرتے ہیں کیونکہ اور تو سارا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ کی بنیاد پر چل رہا ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جھوٹ کی بنیاد پر سارا میڈیا نہیں چل سکتا ہے صرف ہمارا چینل جو ہوتے ہیں وہ اسی کو نکتہ نظر کو پیش کرتا ہے تو وہ اصل میں ایک اپنا نکتہ نظر ہوتا ہے جس کو بنانا ہوتا ہے کہ ہمارا نکتہ نظر یہ ہے اور آپ اسی کو اس طرح پیش کریں تو وہ چینل جو ہوتے ہیں وہ اسی نکتہ نظر کو پیش کرتا ہے اور پاکستان کے اندر کیوں کا آپ کی احمد ہے کہ آپ سچ بتاتے بھی ہیں اور سچ سناتے بھی ہیں اور سچ سے لوگ اس پر کہلواتے بھی ہیں جو آپ پر برملا کہتے ہیں تو ایک بڑی بات ہے یہ آپ کے چینل کی بھی اور آپ کے پروگرام کی بھی کہ آپ اس کے اندر بڑا سچ بھی لکھاتے ہیں اور سچ لوگ بولنے کا موقع بھی فرام کرتا ہے اس کو بڑی بات ہے یہ لیکن عام طور پہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے یہاں پر جیتے بھی ہیں کیونکہ بہت سارے مسائل چینلز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں بہت سارے مسائل ان میں کام کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں تو یہ اب ان مسائل کو اگر چینل کے جو مالکان ہوتے ہیں اگر وہ حل نہیں کریں تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ان کے لیے بھی اب یہ بتا ہے کہ یہ جو یہ جو میمان غان صاحب اپنے بات پہ سٹینڈ پہ ڈٹے میں ایسا جنرلسٹ یا آپ کا کیا موقف ہے اور یا پھر یہ لوگ جو پر پکھوڑنا کر رہے ہیں یہ درست ہے دیکھیں امران خان صاحب کی بات ہے وہ یہ تھی کہ جی میری حکومت کو گرہ تھا امریکہ نے اور وہ ایک سسٹم کے تحت ریجیم چینج کرنا اب انہوں نے کہا کہ جی وہ جو تھا سائفر وغیرہ اس کو تو چھوڑ دیا ختم کر رہے وہ قرآن بات ہو گئی تو مطلب بات امران خان صاحب کی یہ ہے کہ غلط ہے میری نظر کے اندر ان کو چاہیے تھا اپنے سائفر کی کو ابھی تک نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ غلط ہے یا اس کو بھول جاؤ یا وہ ماضی کا حصہ ہو گیا اس وقت تک نہیں کہتے جب تک کہ کوئی سپریم کورٹ میں صدر صاحب نے بھی اور انہوں نے بھی ایک اپنی پیٹیشن بھی دی ہے اور چیف جسٹی صاحب سے مطالبہ بھی کیا اور درخواست بھی کی ہے کہ جی ہمارے سائفر کی تحقیقات کر رہا ہے جو کہ نہیں ہو رہی ابھی تک نہیں ہوئی تو جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوتی تو ان کو نہیں کہنا چاہیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے اس وہ ان کے پاس بھی ریکارڈ ہے یعنی ان کا بھی ریکارڈ ہوا ان کے پاس بھی ہے کہ جو انٹروو دے رہے تھے انٹروو ان کے پاس بھی ریکارڈ ہی ہے وہ انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے میں یہ نہیں کہ وہ کر رہا ہوں ترجمانی کر رہا ہوں یا ان کے سپورٹ کر رہا ہوں. نہیں نہیں آپ ترجوہ نہیں نہیں کہا رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے سائفر کے حوالے سے جو بات تھی اس کو اب ابھی پیچھے ڈال دو فیلال اب تو وہ چیز ختم ہو گئی مری حکومت بھی ختم ہو گئی مگر اس سے وہ لوگ تو امریکہ تو ملوئس ہے مگر اس سے زیادہ یہاں کے جو سولتکار ہیں جہاں کے سیاستدان ہیں وہ وہ اگر نہ ہوتے تو وہ اس ریجن چینج میں وہ کامیاب نہ ہوتا اس سے زیادہ تو زمیدار ہیں یا ہمارے اپنے اندرونی لوگ ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ترکی میں یا دیگر ملکوں میں بھی امریکہ نے اپنے اس طرح سے کوشش یہ کی مرک کو ناکامی ہوئی کیونکہ وہاں کو ان کو اس طرح کے لوگ نہیں ملے دس صاحب ان کو اس کا کہنا یہ ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ سے تعلقات چاہتے ہیں اور امریکہ سے مر برابری کے سطح پہ جاتے ہیں جب برابری کی سطح پہ ہمارے تعلقات غری صاحب کس طرح ہو سکتے ہیں ان کا برابری صاحب وہ بات تو الگ ہے یہ ایک الگ بیس ہے کہ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں مگر اس انٹریو کے وقت سے ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹریو میں یہ بات ہے اور لازمی برابری کی سطح پہ اختلاف یہی ہے نا ہم بارہ کے ساتھ برابری کی سطح پہ ہیں تعلقات بھارت بھی رشا سے کرے چینے سے کرے یا ایران سے کرے جو بھی کرے امریکہ اس میں تو مضاقت نہیں کرتے نا بھارت سنتا ہے مگر ہم غلامی غلامی نہیں جاتے وہ یہ کہتے ہیں تعلقات کی اس نے بات کی یہ تو اچھی بات ہے تعلقات کی بات ٹھیک ہے آپ کی بات ہے ٹھیک ہے آپ لیکن یہ کہ جیسے ہم ہمارے ساتھ یہ بھی تو دیکھیں نا ہم پوری دنیا کے اندار کرد جو ہے وہ نہیں وہ ساری چیزیں ہیں وہ تو ہم سیادت دانو نے کیا ہے نا مگر ایک یہ جو آپ موجودہ ہم ٹوپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ٹوپک پہ جس طرقے سے یہ پرپکنڈا کر رہے ہیں کہ وہ پیچھے اٹھکے جس طرقے سے آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان اپنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امران خان صاحب کا بیانیاں اپنی طرح پہ ٹھیک ہے لیکن امران صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اپنے پروگرام کے اندر یا اپنی آواز میں یا اپنی گفتگوں میں کہ جی ابھی وہ ماضی ہو گیا اس کو بھول جائے نہیں ماضی تو ہو گیا نا ماضی ہو گیا حکومت خدم بھول نہیں ہے اس نے کہا ہے کہ بھئی یہ اب دیکھیں اب اس کو چپٹر کو تو بھی فیلال گئے حکومت بھی گئی سب کچھ ہو گیا ٹھیک ہے اب نئی گورمنٹ کیا ہم وہ بات کر رہے ہیں نئے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں اب نئی الیکشنز آتی ہے نئی گورمنٹ آتی ہے کہ کیا ہوتا ہےCharie کہ کہ وہ نئے ہونا چاہیے مگر ہم وہ امریکہ سے بھی تعلقات ہونے چاہیے ہم بھارت سے بھی ہونے چاہیے ہر ایک سے تعلقات ہونے چاہیہی ناظر ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان ہیں پاکستان کے ساتھ تین ملکوں کے سردیں ملتی ہیں چار ملکوں کے تو ہمیں ان چارو والے کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے کیوں کہ جب سرط ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں اس کی سرط کو عبور گری کے اس طرف چلے جاتے ہیں اس طرف والے اس طرف والے اس طرف والے آپ یہ دیکھیں نا دنیا میں دنیا میں امریکہ اخلاف لوگ اب کھڑے ہوئے ہیں اب ترکی کا جو شو ہے وہ بھی سامنے آ گیا ٹھیک ہے کہ امریکہ نے کروایا تو ترکی میں بھی ہو سعودی عرب سمیت عرب امالک دیگر ایران چائنہ سارے لوگ کیا نامے ریشیا ترکی کے ساتھ کھڑا ہے اب امریکہ کی بدماشی اور دیدہ دلری کو اور جس طرح کے مضاقت ہے یہ تو آہندہ چند اگر ایسے ہی پاکستان اسٹرن رہتا ہے تو سارے ممارک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اچھاک دام نہیں ہے یہ اچھاک دام ہے بالکل ہونا چاہیے تھا اگر اس طرح کا ہے تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ امریکہ اگر کہیں ریزم چینج بھی کرتا ہے تو وہ اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ کسی کو شک نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کام کیا ہے شک جہاں تو وہ اگر پاکستان میں تو سارے لوگ اس کے وہ بھاکول آپ کے کہ کرز کرز وہ گلامی میں ہیں یا تو بچہ پہلا ہوتا ہے بچہ پاکستان میں پیدا ہونے سے پہلے ہی گلامی میں چلا جاتا ہے ہاں یہ پاکستان کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی چلا جاتا ہے ہاں کئی آزار ڈالر کا مقروض ہو جاتا ہے وہ بھی جو نیا جو بچہ دنیا میں آنا نیا آتا ہے شکریہ شبیل غوری صاحب شکریہ بہت مہربانی آپ نے اپنا موقع بیان کیا اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فول لائن پہ شبیل غوری صاحب تھے سینئر جنرلسٹ ہیں اور اردو لنک کے امریکہ کے ایڈیٹر بھی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے اخبارات یا امریکہ میں کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کا انٹرویویاں یا کوئی بھی چیز رپورٹ وہ غرض انداز میں کی جائے وہ پاکستان کی جنرلسٹ ہیں پاکستان کے لوگ ہیں پاکستان کا میڈیا ہے جو وہ اپنے انداز میں اس تمام چیزوں کو تھوڑ مو کے پیش کر رہے ہیں اور ہم دوسری طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا جتنا کیا نام میں میڈیا ہے اس کے اپر بھی یہ جن لوگوں نے کالمز لگے اور ڈی 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 ڈیورپ کا اخبار ہے بڑا اس کے اس کے اس کو بھی اس کو بھی انہوں نے ایک متنازہ بنایا اور آہ آہ امریکان اخبار کے ساتھ تو ان میں ان کے بھی جو کالم نویس تھے سینر جنرلسٹ تھے جو انٹرویوز کر کے کہے ہیں انہوں نے بھی احلت کا اظہار کیا ہے اور اس پہ باقید ہے تو اب میں ٹوٹر کے پر دنیا بر کو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی کہ یہ چیزیں ہیں نہ انٹرویو کرتے ہوئے صاحبی عزیر اعظم پاکستان نے کی دی نہ ہم نے ان کے انٹرویو کو الفاظات کو چینج کیا ہے وہ بھی پریشان ہے مگر یہاں تو تمام لوگ کیانا میں آہ اور شہ عبیر غوری صاحب سینر جنرلسٹ ہے امریکہ میں مقیم رہتے ہیں اور وہاں کی صحفت اور یہاں کی صحفت کو بھی سمجھتے ہیں ان کا یہ اپیشیٹ کیا انہوں نے ہمارے ادارے کو بھی ہمارے پرگرامز کو بھی کہ ہم لوگ کمزور ہونے کے ساتھ چھوڑا ہونے کے ادارہ ہونے کے باوجود سچ بتا رہے ہیں سچ دکھا رہے ہیں سچ سنا رہے ہیں یہ ایک بڑا کام ہے جو ان کی نظر میں یہ تھا کہ جو چند ادارے اس طرح کے آپ کی طرح پاکستان میں بول رہے ہیں تو ان کے بھی کسی طریقے سے مفادات ہو سکتے ہیں مگر ہم بغیر آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ بغیر مفادات بغیر اس کے آپ کا ادارہ جو ہے سچ بتا رہا ہے تو آئندہ بھی یہ کیا نامے ہم اسی مشن پر اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے سمجھا اللہ تعالی کا سپورٹ رہی اللہ تعالی کی کی مرضی شامل رہی تو ہم اور اللہ پاک کو پسند بھی ہے سچ اللہ پاک کو کہہ کہ سچ کے ساتھ ہے اللہ تعالی تو ہم ہماری کوشش رہی اللہ تعالی کا ساتھ رہے گا اور ہمیں کسی خوف یا دھرکے ہمارے ادارے کو یا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اللہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے اور سچ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے تو ہم ہمیشہ ہماری کوشش رہی گی کہ ہم جو بھی ملکی مسئلہ ہو یا انٹرنیشن مسئلہ ہو سچ کے ساتھ کھڑے رہے اسی کے ساتھ اپنے مذہبان تصدقوری کو اجازت دیجئے آئندہ پھر ہم اپنے پرگرام میں نئے اشیوز کے ساتھ آسر ہوں گے